اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دہم بیٹے آج ہم آپ کا اردو کا جو سبق نمبر ایک پڑھ رہے تھے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے یعنی ہم حمد کا حمد کی اشار کی تشریح جو ہم کر رہے تھے آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے بڑے آپ کو شیر نمبر ایک سے تین تک میں نے پڑھایا ابتدائیہ پڑھایا اور الفاظ مانی پڑھائی آپ نے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور جو شیر نمبر ایک اور دو آپ کو لکھنے کے لیے دیا تھا آپ نے اس کو بھی لکھ لیا ہوگا آگے دیکھیں شیر نمبر چار پر دیکھئے گا شائر کیا کہتا ہے یہ سردو گرم خوشکو تر اجالہ اور تاریخی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی آگے دیکھیں تشریح پر آئیں تو شائر کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے مفہوم ہے شائر کہتا ہے موسموں کا تغیر و تبدل بڑے تغیر و تبدل کا مطلب ہوتا ہے اس کا تبدیل ہونا اس کا بدلنا یعنی شائر کہتا ہے موسموں کے تغیر و تبدل روشنی اور اندھیرے خوشکی اور تری میں اللہ کی شان نظر آتی ہے یعنی کائنات کا جتنا بھی نظام ہے جتنی بھی گرمی ہے سردی ہے خوشکی ہے تری ہے پانی ہے اجالہ ہونا ہے روشنی ہونا ہے اندھیرہ ہونا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات اور اس کی ہر ہر نعمت کو چلانے والا ہے اتدائیہ اس نے ویسے ہی کیا بٹے کہ شائر کا جو ہے وہ اتدائیہ آپ کو بتا دیا کہ شائر کی ذاتی خوبیہ بیان کی پھر اس کے بعد وہ شیر کی تشریح کرنا شروع کرتا ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اندھیرہ اجالہ ہونا خوشکی گرمی ہونا خوشکی تری ہونا گرم سرد ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی کائنات کے مظاہر ہیں اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں یعنی اس کائنات میں دن و رات کا آنا یہ سب کس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں یعنی شائر اللہ تعالیٰ کی ذاتی خوبیوں کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ان اللہ لا کلی شئین قدیر کہ بشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت اکتا ہے وہ ہر نظام کو چلانے والا ہے وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے ٹھیک ہے بیٹا آگے دیکھیں شیر نمبر پانچ پر آجیں شیر نمبر پانچ میں شائر کیا کہتا ہے ادھرہ شیر دیکھیں کہتا ہے وہ ہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتاتو جمادات اور حیوانات کا خالق مفہوم دیکھیں بیٹا شائر کہتا ہے کائنات اور اس کی مخلوقات یعنی پودے درخت مادنیات اور حیوانات سب کس نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یعنی اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اسی طریقے سے آپ نے شائر کی ابتدائی خوبیاں بیان کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالقِ کل ہے وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے پھر دیکھیں یہاں وہ آپ کو سورہ حجر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یقیناً رب سب کا خالق ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے پھر نیچے دیکھیں حوالہ کہتے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کے مملوک ہیں اور اس کے تابع فرمان ہیں یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے اس کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پھر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے وہ ہر چیز کا رب ہے اور وہ کائنات کا خالق ہے مالک ہے ٹھیک ہے پیٹا اس کے بعد دیکھیں اگلا شیر ہے آپ کے پاس شیئے نمبر چھے کہتا ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا پڑیس کا مفہوم دیکھیں کہتا ہے انسان کے دل اور اس کے ارادوں کا پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا مالک بھی وہی ہے یعنی جس نے ہمارے بزرگوں کو پیدا کیا ہمارے عباوی داد کو پیدا کیا ان کو جتنی نعمتیں دیں اسی طریقے سے وہ ہمیں بھی ہر طرح کی نعمت سے نوازنے والا ہے ہم سارے ابتدائیہ اسی طریقے سے لکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی ذاتی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کریں گے پھر قرآن سے اس کا حوالہ دیکھنے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلِمُ أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنِ الْمَرْئِ وَقَلْبِهِ اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے ان جسمانی طور پر ذاتی طور پر ہی ان سب کا خالق ہے بڑے آگے دیکھیں آخری شیرہ کہتے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مفہوم دیکھیں بیٹے کہتے ہیں اللہ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کر دیا اور اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا کر دیا یعنی کیا کیا کہ پہلا اللہ کا ہم پر پہلا احسان تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کر دیا ہمیں دین اسلام پر پیدا کر دیا پھر وہ ہے نا ایک آیت کہ اللہ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا یہ اس کے والدین ہی ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں یعنی اللہ کا ایک احسان یہ ہو گیا کہ اس نے ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کر دیا اور پھر دوسرا احسان کیا ہم پر کر دیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا اور ہم پر یہ کرم کر دیا کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کر دیا پھر دیکھیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کی تکمیل کے لیے ہمارے سامنے عملی نمونہ بنا کر پیش کر دیا اس کے بعد دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے یہ تشریف جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ختم ہو گئی اس کے بعد یہ میں آپ کو کسیر انتخابی سوالات کے جوابات دکھا رہی ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں یعنی اس سبق میں جو آپ کے غلط درست بننے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی مشک میں جو سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں مختصر سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں یعنی دیکھیں اللہ تعالی نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ کائنات حرف کن کہہ کر بنائی ہے اللہ تعالی نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے یہ ساری نعمتیں آپ کو نیچے بتا دیں ہاتھ پاؤں جسم کھانا کھانے پینے کے چیزیں اناج پانی آگ سمندر یہ ساری نعمتیں اگر وہ کہتے ہیں اجالے اندھیرے اور خوشکو تر کس کے مظاہر ہیں وہ اللہ تعالی کے مظاہر ہیں حمد میں خالقی کن مخلوقات کا ذکر ہے نبتات کا جمعدات کا ہیوانات کا اور کائنات کی ہر چیز کا ٹھیک ہے پٹیں اس طریقے سے یہ نیچے دیکھیں سوال نمبر دو ہے مصر مکمل کروائے گئے ہیں پھر اس کے آگے درست جوابات کے انتخابات کی باری ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کی ایک دفعہ کتاب سے بھی بتا دوں گی پیٹی بی ون کی بک سے بھی بتا دوں گی اچھے اور یہ نیچے دیکھ لیں یہ کولم جو ہے وہ حل کر دیا گیا ہے اس کے درست جوابات ہیں پھر اس کے بعد پانچمہ سوال ہے آپ کو وہ مذکر مونس کروارے ہیں ٹھیک ہے مذکر مونس جو ہے وہ آپ نے اپنی بک پر لکھتے جانے ہیں ٹھیک آگے دیکھیں سوال نمبر چھے الفاظ کے معنی یہ ہم پہلے ہی لغت یاد کر چکے ہیں پھر اس کے مطابق بات ہے سوال نمبر ساتھ کے حمد کے مطابق الفاظ الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے بنائی یعنی جملے مصرے جو ہیں وہ ٹھیک کر دینے ہیں پھر حمد کا خلاصہ بٹے یہ آپ نے بس پڑھ لینا ہے لیکن یہ آپ کا بورڈ کا کسن نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آواز الفاظ گرامر میں آئے گا اعراب نیچے اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہ آپ کا بورڈ کا سوال ہے اور اشار کی تشریح ہم پہلے ہی کر چکے ہیں ٹھیک ہے بٹا اس کو ہم ایک دفعہ آپ کی پی ٹی بی ون کی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سوالوں کے جواب میں نے آپ کو وہاں سے دکھا دیئے ہیں کروا بھی دیئے ہیں اور یہ اس کو ایک دفعہ کتاب پر حل بھی کر لیا اچھے بٹے یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ بچوں کے پاس پرانے ایڈیشن کی کتاب ہوگی آپ جن بچوں کے پاس پرانے ایڈیشن کی کتاب ہوگی اس میں یہ جو ایم سی کی اس کے کچھ جوابات ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب ایک دفعہ کلاس میں بھی آو گے تو میں ریٹ علی کروا دوں گی آپ کو یہ کہ کس کس بچے کے پاس پرانی کتاب ہے اور وہ نئے ایڈیشن کے مطابق اگر کوئی ایم سی کی اس میں نہیں ہوگا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے پیٹا یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایک دفعہ کتاب پیٹی بھی آپ کی بکس سے بھی اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے یہ نشانات آپ کے سامنے رگا دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے باپ کے شروع میں آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لوگے اچھا اب اس میں جو کام آپ نے تحریدی طور پر کرنا ہے وہ تحریدی کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیر نمبر پانچ چھے اور سات شیر نمبر پانچ چھے اور سات آپ نے لکھنے ہیں اور اس کے لکھنے کے ساتھ جو مختلف سوالات کے جوابات ہیں یعنی یہ والے سوالات کے جوابات آپ نے پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ آپ نے ان کو لکھ بھی لینا ہے یعنی یاد کرنے میں یہ ساری تشریہ آپ یاد کرو گے اور اس کے علاوہ لکھنے میں شیئر نمبر پانچ چھ سات اور اس کے بعد یہ جو مختصی سوالات میں آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے وہ تحریدی کام آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو کسی جب آپ آؤگے سکول واپس تو آپ کی ریٹن جو پریکٹس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور آپ کو پیپر ہل کرنے میں کسی قسم کی کو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے اللہ حافظ